کراچی کے علاقے پرانا ہاجی کیمپ میں ٹمبا مارکٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آتش زدگی سے بارہ دکانے جل کر راکھ دو مکانات بھی شدید متاثر ہوئے گھنٹوں کی کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا گیا فائیو بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لکڑی کے گودام میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اکتیار کر لی آگ کی لپیٹ میں آ کر بارہ دکانے مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئیں جبکہ آگ سے دو مکانات بھی متاثر ہوئے تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی جبکہ آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کا تخمینہ تاحال نہیں لگایا جا سکا مجموعی طور پر گیارہ فائیر ٹینڈرز چار باؤزرز اور سنورکل نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ حادثے میں ہماری بکریاں جل گئیں اگر فائیر فائٹرز بروقت پہنچ جاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا دکانے اور تقریباً دس سے بارہ دکانے آٹھ سے دس یا بارہ دکانے جل چکی ہے سب لگڑی کی دکانے اس میں جانوروں کا زیادہ ہوئے اور پیسوں کا زیادہ ہوئے لگڑیوں کا زیادہ ہوئے انسانی زیادہ کوئی بھی نہیں ہوا اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور حسان ہوا شروعات میں وہ ہمیشہ چھوٹی گاریاں لاتے فائر بریگیڈ حکام نے ٹیمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا ہے ایم ڈی وارٹر بورڈ انجینئر اسدللہ خان کے مطابق وارٹر بورڈ کے ہائیڈرنٹس پر امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور آگ کے شدت کے پیش نظر فائر ٹینڈرز کو وارٹر بورڈ کے ہائیڈرنٹس سے ٹینکلز کے ذریعے پانی فراہم کیا گیا چارہ فائر ٹینڈر ہے ایک سنورکر ہے چار باؤزر ہے اب ٹوٹل مکمل طور پر بجادی کھولنگ کا مل جاری ہے